بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناسب بے امامہم فمن اوٹی کتابہو بے یمینہی فاولائے کئی اکراؤنا کتابہم و لا یجدمون فتیلہ ومن کانا فی حاضی اعما فہو وفی الاخرت اعما و ازلو سبیلا میرے محترم ناظرین و سامین السلام علیکم برامت اللہ و برکاتہ ہدایت ٹی وی کے توصل سے سلسلہ گفتگو امامت سے متعلق آپ کی خدمت میں اگلی قسط پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں اس سلسلے کے دین پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں یہ چوتھی گڑی ہے جہاں میں نے گزشتہ بیان ختم کیا تھا وہیں سے میں ابتدا کرتا ہوں ہمارے بھائی یہ اکثر و بیشتر اطراز کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کا امامت کے متعلق نظریہ ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں اور نس پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی امامت کے سلسلے میں کوئی نس پیش کریں نس کس کو کہتے ہیں یہ یاد رکھئے لغت کے اعتبار سے آسان لفظوں میں بتاؤں آپ کے مفہوم سمجھاؤں نس اس بیان کو کہتے ہیں اس تحریر کو کہتے ہیں اس جملے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی کی وضاحت میں کسی اور تعویل کا موتاج نہ ہو نس اس بیان کو کہیں گے کہ جس کے معنی سمجھنے میں کسی تعویل کی ضرورت نہ ہو وہ نس ہوتی اور ہمارے علوم شریعہ کے اعتبار سے نس کا جو معنی ہے یا نس کا مفہوم یعنی واضح محکم آیت کسی بھی موضوع میں اگر آپ کہیں کہ اس موضوع کے سلسلے میں کہ اس کے بارے میں کوئی نس پیش کریں تو محکم اور واضح آیت ہونی چاہیے اور آیت کے اندر ہی اس کے معنی واضح ہو جائے اس کو نس کہتے ہیں اگر کوئی آیت محکم واضح نہ ہو یعنی اس میں تعویل کی قطن گنجائش نہیں ہوتی نس اس کو کہتے ہیں اس میں تعویل کی گنجائش نہیں وہ اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کے آپ انعراف ہی نہیں کر سکتے اس سے آپ ادھر ادھر جا نہیں سکتے اس کو معنی تسلیم کرنے پڑے گی اچھا اگر کوئی آیت نہ ہو تو پھر حدیث صحیح اور حدیث حسن یہ تمام مسلمانوں اور علماء اصول کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک مانا ہوا یہ عمر ہے کہ نس اولاً آیت ہونی چاہیے قرآن مجید کی اور آیت اگر نہ ہو تو کم از کم صحیح حدیث ہو یا حسن حدیث ہو تو اس کو ہم نس تصور کرتے ہیں اب ہمارے اوپر یعنی حملہ یہ ہے کہ آپ نس سے ثابت کریں اپنے آئیمہ کی امامت کو بس تو آج میں اس سلسلے میں میں نے پہلے اپنے تقریر میں جو گزشتہ تقریر آپ سمات فرما چکے ہیں اس میں میں نے یہ کتاب پیش کی تھی آپ کی خدمت میں یہ ابن مغازلی کی مناقب امیر المومنین علیہ السلام ان کی وفات چار سو تریاسی ہجری میں ہوئی ہے بہت پرانے آدمی اور یہ شافیو العقیدہ آدمی ہیں انہوں نے مولا علیہ السلام کے مناقب لکھے ہیں اور اس کے اندر صفحہ نمبر تریاسی اور چوراسی انہوں نے دو احادیث روایات نکل کی صفحہ نمبر تریاسی کی میں پہلے اپنے پروگرام میں پیش کر چکا ہوں اس کا دوبارہ اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ کمہیت بن جائے آج کے عنوان کے لئے حضور نبی کریم اشارت فرماتے ہیں اشارت بن ضرارہ انساری سے روایت ہے ان ابی ہے وہ اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں یعنی جس راج کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں ایک سرخ یاکود کے محل میں مجھے ٹھہرایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سرخ یاکود کا محل تھا اس سرخ یاکود کے محل میں مجھے ٹھہرایا گیا فَعَوْهَا إِلَيَّا فِي عَلِيِّن تو علی علیہ السلام کے بارے میں عدود قرماتے ہیں مجھے ویہی ہوئی اپنے رب کی طرف سے انہو سید المسلمین کہ علی علیہ السلام مسلمانوں کے سید و سردار ہیں و امام المتقین اور عزیل علیہ السلام متقین کے امام ہیں و قائد غرر المحجرین اور صفید پیشانی والے چمکتے چہرے والے کامیاب وامراد لوگوں کے قائد ہیں عزت علی ان کو قیادت کر کے ان چمکتے ہوئے چہرے والے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں اب یہ جو وحی ہوئی ہے عرص پر یہاں جبریل واسطہ نہیں ہے تو یہ یاد رکھئے گا یہ وحی الہی ہے براہ راست بغیر جبریل کے واسطے اس سے بہتر اور کوئی سند اور نص نہیں ہو سکتی تین عوض منصب بتائے ہیں عزت علی کے یہ تمام مسلمانوں کا سید سردار ہے یعنی بعد جناب ختمی مرتبت عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بحیثیت ان کے جانشین اور ان کے خلیقوں رسول اکرم کے بعد کی بات ان کے بعد سید المسلمین امام المتقین اور متقین کے امام وقائد الغر المحجلی اور سفید پیشانی والے کامیاب اور بامراد لوگوں کے قائد ہیں ان کو جنت میں لے کے جائیں گے اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے ایک دوسرے سلسلہ سند سے حضور اشار فرماتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل انتہائیت لیلت اوسر یبیل السماع صدرت المنتحا الہ صدرت المنتحا جب میں شب میں رات جس رات کو مجھے سیر کرائی گئی اس رات کو صدرت منتحا تک مجھے پہنچایا گیا اور پھر اس کے آگے اللہ کے روح پہنچے تو آپ فرماتے ہیں فَأَوْهَا اِلَيَّا فِي عَلِي سَلَاس سَلَاس خِسَالٍ علی 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 السلام کے بارے میں مجھے تین باتوں کی بہی کی گئی میرے پروردگار کی طرف سے مجھے تین باتوں کی بہی کی گئی انہو امام المتقین بسید المسلمین وقائد غر المحجلین الى جنت النعیم حضور اشارت فرماتے ہیں کہ علی 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 السلام کے بارے میں مجھے تین باتوں کی بہی ہوئی کہ علی امام المتقین ہے سید المسلمین ہے اور جنت میں جانے والے لوگوں کو جنت نعیم میں لے جانے والے کامیاب لوگوں کا سپید چیرے والوں کا قائد ہوگا جنت نعیم میں لے جانے بات تو اب یہ دو روایتیں میں نے پیش کر دی ہیں اور امیر المومنین کے مناقب ابن مغازلی سے یہ شافی العقیدہ ہیں اور چار سو تریاسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد یہی روایت اور آپ کی دلچسپی کے لیے مستدرق علی السحی جل سوئن سے پیش کر رہا ہو سبہ نمبر 138 سے پیش کر رہا ہو یہ کتاب مقبوع بیروت ہے اور امام حاکم نشاپوری یہ بھی پانچمیں صدی ہجری میں کتاب یعنی لکھی گئی ہے پانچمیں صدی ہجری میں وہ بھی پانچمیں صدی ہجری کی ہے یہ تقریبا تقریبا ہم اثر ہیں اور بڑی مشہور ہے مستدرق علی سی تیسری جل سوہ نمبر 138 مطبوع بیرو جناب ختم مرتبت ارشاد فرماتے ہیں سید 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 مسلمین امام المتقین و قائد غر المحجلین یعنی تین باتوں کی مجھے وئی ہوئی وہی روایت یہاں پر آ رہی ہے مستدرق آقم کی تیسری جل سو 138 کے اوپر مطبوع بیروت کہ علی کے بارے میں مجھے تین باتوں کی وئی ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے سید و سردار ہیں متقین کے امام ہیں جنت میں جانے والے کامجاب اور بار مراد لوگوں کے قائد ہیں اس کے بعد یہ دو کتابیں میں نے پیش کی اب تیسری کتاب ہے ریاض النظرہ محبت دین تبری کی جس میں اشرا مبشرا کے فضائل دس مشہور صحابہ جنہیں اشرا مبشرا کہا جاتا ہے ان میں عزت علی علی صلات و السلام کا تذکرہ ہے اور اس میں یہ دوسری جلد ریاض النظرہ کی محبت دین تبری کی اور اس کا صفحہ نمبر 122 ہے مطبوع بیروت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر را اس میں بھی وہی روایت دی گئی قال رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم علی جات اوسر یبی انتہیت الی ربی عزب جل فاوہا الی فی علی بسلا سم علی کے بارے میں مجھے عرش کے اوپر میراج کی رات تین باتوں کی وی انہو سید المسلمین وبلی المتقین وقائد غر المحجلین یہ یاد رکھئے گا اور دوسری روایت اس میں اور ہے وہ عزت علی 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 انہ سید المسلمین و امام المتقین وقائد غر المحجلین و یاسوب الدین یہ آئمہ اہل پیت کے سلسلے سے یعنی اس کے رابی سارے جو ہیں وہ معصوم ہیں امام رضا علی 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 ان کے تروں یہ روایت آ رہی ہے اس میں کوئی شک اور شبا نہیں ہے یہ میں آپ کی خدمت میں یہ یہ بھی روایت یعنی تمام برادان اہل سنت نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے ریاض النظرہ سے اس کے بعد ابھی ایک مشہور کتاب کندل المال کی گیاروی جیل اکثر پیش کرتا ہوں یہ ہمارے علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی کی کتاب